موسیقی اور پیروں کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے آباؤ اجداد کا خطبہ پڑھیں ان کے آباؤ اجداد اس قابل ہیں کہ ان کا خطبہ پڑھا جائے لیکن حضور گلزار ملت اپنے اجداد کی روایات اور ان کی عظمتوں کا چرچا نہیں کرتے بلکہ جہاں جاتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کا پرچار کرتے ہیں مفتی آزم کا خطبہ پڑھتے ہیں آب کے طوروں سے مسلکِ آلہ حضرت کو جو تقویت حاصل ہو رہی ہے جو مضبوطی مل رہی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے سادات کے گھرانے میں ایک بھی سید پیر مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو مسلکِ آلہ حضرت کی اتنی شاندار خدمت کر رہا ہو ہندوستان میں ہیں تو مسلکِ آلہ حضرت کا پرچار کرتے ہیں بغداد میں ہیں تو مسلکِ آلہ حضرت کا چرچار حرمائن میں ہیں تو مسلکِ آلہ حضرت کا خطبہ جہاں جا رہے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کا چراف نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت سید سرکار گلزارِ ملیان حضور مناظرِ اہلِ سننہ تو الحمدللہ ہم کو صرف سید نہیں چاہیے وہ سید پیر چاہیے جو مسلکِ آلہ حضرت کا پابند ورنہ کتنے ہندوستان میں ایسے سید ہیں جن کی زبان سے رافضیت کی بو آتی ہے امیرِ معاویہ کی توہین کرتے نظر آتے صدیقِ اکبر کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آتے حضرتِ آئیشہ صدیقہ پر بدکاری کی توہمت لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں ماذا اللہ ایسے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کو اسٹیج پر بولاؤ وہ سید جو پوری مضبوطی کے ساتھ مسلکِ اہلِ سنت کے ساتھ کھڑا ہے اور مسلکِ آلہ حضرت کا پرچمبلن کر رہا ہے وہ میری نظر میں سادات کے گھر آنے میں حضور گلزارِ ملت میشک میشک ماشاءاللہ آپ کو یہ خوشکبری میں سنا دوں امسال عرصِ اسماعیلی میں حضور گلزارِ ملت کی دو کتاب شائع ہوئے ماشاءاللہ اور پہلی کتاب کا نام سن کر کے آپ خوش ہو جائیں گے حضرتِ امیرِ معاویہ کی فضیلت میں حضور گلزارِ ملت نے کتاب لکھی اور اپنے نام سے اس کتاب کو چھاپا اور اپنے اس ڈیج سے اس کتاب کو پورے ہندوستان میں عام کی سبحان اللہ سبحان اللہ کون سید ہے جو یہ جورت کر سکتا یہ خصوصیت حضور گلزارِ ملت کو حاصل ہے ماشاءاللہ اور قوالی مضامیر کے ساتھ قوالی کے خرمت اور اس کے ناجائز ہونے پر بھی کتاب حضور گلزارِ ملت نے لکھا ہے تو بتائیے سب سید چاہیے کہ ایسا سید چاہیے جو مسئلہ کے حالہ حضرت کا پابند ہے اور وہ سید کوئی اور نہیں کھانٹی اوریجنل صحیح النصب سید حضور گلزارِ ملت ہے سبحان اللہ اور ناج تو کتنے ایسے بھی سید ہیں جو انیس سو سیتالیس کے بعد سید بنے انیس سو سیتالیس سے پہلے ان کی سیادت کا کہیں آتا پتہ نہیں تھا اور کچھ تو ایسے سید ہیں کہ ہم لوگوں کے نظروں کے سامنے بنے تو الحمدللہ ان کے اجدادِ کرام میں سید محبت صاحب الطاوت الصغرہ وہ حضرتِ خاجہ غریب نماز کے دربار میں مرید ہونے کے لئے گئے تو خاجہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے تم قطب الدین بختیار کاکی کے پاس چلے تو وہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس آئے حضرتِ قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو مرید بھی فرمایا اور ان کو خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا اسی خاندان کے چشم و چراق حضور گلزارِ ملت بڑے بڑے علیاء اکرام اس خاندان میں پیدا ہوئے اور دھائیس سو سال پہلے آپ کے اجدادِ کرام میں جو ایک نمائی نام میر سید محمد اسماعیل واسطی رزاقی متذلہ العلی کا ہے الحمدللہ انہیں کی صحیح نصب اولاد ہیں مشاء اللہ سبحان اللہ ان کو اپنے خاندان کے عظمت بیان کرنے کو کوئی ضرورت نہیں آیا راچے بیان اس لئے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مدلت کے عالی حضرت پر قائم رہو اور عالی حضرت ہمارے ایسے قائد اور رہنما ہیں جن کو خود سرکار غوث پاک نے پسند فرمایا اور دور اخیر میں جب عالی حضرت امام احمد رضا کی ولایت و کرامت کا ڈنکا بجراہ تھا اس دور میں بڑے بڑے ولیوں نے خواب دیکھا سرکار غوث پاک خات میں آ کر فرماتے ہیں کہ اس دور میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی